السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مرشد دواخرانہ امید کرتا ہم سب دوست خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بریسٹ کو خوبصورت اور ٹائٹ بنانا بریسٹ سڈول اور چھوٹے اور سخت کرنے کے لیے نسوانی خوبصورتی کا منہوہ ہوتی ہے جن میں سے اہم ایک خوبصورت بریسٹ کی جوڑی ہے لٹکی و چھاتیاں عورت کی خوبصورتی میں کمی کا باعث بنتی ہیں خاص طور پر شہر کے لیے ایسی چھاتیاں بلکل بھی کشش نہیں رکھتی ممکن ہے آپ کا شہر اس بات آپ سے اظہار نہ کرے مگر فطری طور پر وہ سخت اور خوبصورت چھاتیوں کی طرف راگب ہوتا ہے لہٰذا بریسٹ کی وہی شکل بحال کرنے کے لیے جو آپ کے شہر کو متاثر کرتے تھے بہت ضروری ہے ایک پر کشش بریسٹ کی جوڑی آپ کے اعتماد کو بحال کرنے اور اس کی محبت پھر سے جگانے میں اہم کردار دا کرے گی سب سے پہلے اس کی وجہ جاننا ضروری ہے آخر چھاتیوں کے ڈیلے اور بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں دودھ پلانا غزائیت کی کمی بیماری غلط سائز کی بریزر کا استعمال کرنا آج کل کئی طریقوں سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے جن میں سے ایک بریسٹ کی سرجری مگر ایک تو یہ انتہائی مہنگا ہے پر اس سے بریسٹ کینسر کے کیس بہت سے آئے ہیں مزاج میں بلگمی رتوبت کی زیادتی زیادہ عرصہ تک دودھ کا پلانا جسم میں خون کی کمی بہت زیادہ آرام تلبی زیادہ گرم پانی سے نہانا پستانوں کی رگوں سے دودھ کا بلکل خالی ہو جانا کی وجہ سے بھی بریسٹ ڈیلے اور لٹک جاتے ہیں پستانوں کا لٹکنا یا ڈیلے پڑھنے کا دیسی علاج نمبر ایک پر ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا کی کاش لے کر اس میں سے جیل کسی بطن میں نکال لیں اور محفوظ کر لیں ایلو ویرا میں جلد کو سخت کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں ایلو ویرا کا استعمال جریوں سے بچاؤ کے لئے کیا جاتا ہے ایلو ویرا کا مساج جلد کے اندر تک جا کر اسے سخت بناتا ہے اس کے علاوہ چھاتیوں کے پٹھوں پر اثر ڈالتا ہے اور ٹان اپ کرتا ہے چھاتیوں کو کم کرنے کے لئے ایلو ویرا کا جل دن میں کم از کم ایک بات ضرور کریں چند دنوں کے استعمال سے چھاتیوں کا سائز کم ہو جائے گا پر ایک بات یاد رکھیں بریزر ٹیٹ پہننی ہے نمبر دو پر ہے کھیرہ اور انڈہ کھیرہ اور انڈے کی زردی کو ملا کر پیش بنا لیں اور اس سے اپنی چھاتیوں کا مساج کریں آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں پھر دھولیں ایک ہفتے میں واضح فرق پڑ جائے گا نمبر تین پر ہے انار کا چھلکہ انار کا چھلکہ ایک کلو اور مازو جڑی بوٹی دونوں کو پیش لیں اور اس میں پانچ لیٹر پانی ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں جب پانی ایک لیٹر رہ جائے تو اس میں تیلوں کا تیل ڈال دیں اور اس کو پکائیں جب پانی جل جائے اور تیل رہ جائے تو تیل کو تھنڈا کر کے ایک بوتل میں رکھ لیں پھر ہر روز اس تیل سے دن میں ایک بار ضرور مساج کریں اوپر سے نیچے تک مساج کریں مساج دس منٹ تک کرنا ہے اور ہاتھ کو بالکل آستہ آستہ رکھیں سختی سے ہاتھ نہ پھیریں بہت جلد آپ کے بریسٹ کا سائز کم ہو جائے گا اور تیلہ پن دور ہو جائے گا نمبر چار پر ہے سڈول بریسٹ کا ایک اہم راز اچھی غزائیت ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ بریسٹ کی سختی ان میں مجود کچھ پٹھوں کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ان پٹھوں کو ان کا پروٹین ملتا رہے تو بریسٹ خوبصورت نظر آتے ہیں اس کے لئے ٹیماٹر بندگوبی گاجر اور گاجر کا جوس گوشت کا استعمال ضروری پھنے ہوئے چنے اور کیمہ بغیر چربی کے بنا ہوا استعمال کرو اور بیسنی روٹی کا نمبر پانچ پر ہے پرہیز چکنی اور بلگم پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز کریں پیارے دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل مرشد دوا خانہ کو ضرور سبسکرائب کا دینا اور اپنی دوا میں یاد رکھنا اللہ حافظ